بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناظرین بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو پڑھنے یا جھونے کے کیا مسائل ہیں کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس بات کا جواب دیں گے ویڈیو بہت ہی اچھی ہے پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کرنا اور یہ بہت سبھی لوگوں تک ضرور پہنچانا آئیے ناظرین جانتے ہیں جس پر گسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا تواف کرنا قرآن پاک کو چھونا بیچ ہوئے زبانی پڑھنا کسی آیت کا لکھنا ایسا تعویز چھونا اسی انگوٹی چھونا یا پہننا جس پر آیت یا حروف مقتعات لکھے ہوں یہ حرام ہے اگر قرآن پاک ززدان میں ہو تو بے وضو یا بے غسل ززدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرے سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے قرآن پاک کی آیت دعا کے نیت سے یا تبرق کے لئے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کے لئے الحمدللہ یا کسی مسلمان کی موت کی خبر پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا سنا کی نیت سے پوری سورہ فاتحہ یا آیت القرصی یا سورة الحشر کی آخری تین آیتیں پڑھیں اور ان صورتوں میں قرآن پاک پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں یعنی گرتے کی آستن سے دوپٹے کے آچل سے یہاں تک کی چادر کا ایک کونہ جیسے کندے پر ہو تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے کہ یہ سب چیزیں اس چھونے والے کے تابعے میں ہیں ناظرین آپ نے پوری بات دھیان سے سمجھ لی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا اور نہ ہی پڑھ سکتا ہے کچھ چیزیں پڑھ سکتا ہے پر دعا کی نیت سے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اس ویڈیو کو دل کھول کر زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کریں اور ہر ایک شخص تک یہ اچھی نولیج پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہر انسان کو پتہ لگے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک چھونے یا پڑھنے کی کیا مسائل ہیں تو دوستو میری آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہر ایک شخص تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں کیونکہ قرآن پاک پڑھنا بہت ہی اچھی بات ہے دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارے چلہ دین کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بلائیکن ضرور دبا دیں ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن پانے کے لیے